اسلام علیکم یہ رہنسہ ایج کی لاسٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم پروز کو ڈسکس کریں گے جو کرٹیسزم جو ورک ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور جو مائنر پوئیٹس گزرے ہیں اس ایج کے ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اور سب سے امپورٹنٹ اس پوری ایج کی ہم سمری ایک چھوٹی سی کریں گے اور اس پوری سمری میں جو ہم مائن پوئیٹس ہیں اس پوری ایج کے ان کو بھی ہم کور اپ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے جب ہم الیزبیتن پوئیٹری کا ذکر کرتے ہیں تو الیزبیتن پوئیٹری جو تھی وہ لیریکل تھی یعنی اب جو پوئیٹس تھے وہ اپنی شاعری میں اپنے ایموشنز کو بیان کیا کرتے تھے اب وہ زمانہ گیا جب اپجیکٹی پوئیٹری لکھی جایا کرتی تھی اب وہ زمانہ گیا جب اپک پوئیٹری لکھی جایا کرتی تھی اب جو شاعری تھی شاعری کے اندر پوئیٹس جو تھے وہ اپنے فیلنگز اور ایموشنز کو بیان کیا کرتے تھے یہی وہ زمانہ تھا جب پیسٹورل پوئیٹس سامنے آئے پیسٹورل پوئیٹس وہ پوئیٹس تھی جن میں رولر لائف یعنی شیفرڈز اور رولر لائف کو بیان کیا جاتا تھا ٹومس سکویل کی ایک بڑی ہی مشہور پویم ہے میرر فار مجسٹریٹس یہ بھی اسی زمانے میں سامنے آئی اور ٹومس سکویل اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلی جو ٹریجیٹی تھی گاربڈیک اس کو لکھا تھا نیکس جارج گسکون کی سٹیل گلاس بھی سامنے آئی اسی دور میں یہ بھی بڑی مشہور پویم ہے اس زمانے کی اب ہم ذرا بات کرتے ہیں والٹر ریلی کی والٹر ریلی انگلیش لٹریچر میں شاعر سے زیادہ ایکسپلورر مانے جاتے ہیں یہ والٹر ریلی انگلینڈ میں آج بھی بڑی ہی مشہورت رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ انگلینڈ میں سب سے پہلے انہوں نے ٹوبیکو تمباکو کو انٹروڈیوز کر آیا تھا اور والٹر ریلی اصل میں ایک ایکسپلورر تھے جنہوں نے امریکہ میں جا کر فرانسز ڈریک کے ساتھ ایک کالونی بنائی تھی اور اس کالونی کا نام انہوں نے ورجینیا رکھا تھا اگر ہم ان کی پویٹری کا ذکر کریں تو بہت ساری انہوں نے پویمز لکھی ہیں جن میں سب سے مشہور دلائی اور نیمف ریفلائی ٹو شیفرڈ کافی قابل ذکر ہیں اصل میں یہ جو نیمف ریفلائی ٹو شیفرڈ ہے یہ انہوں نے ایز ای ریپلائی کے طور پر کرسٹفر مارلو کی جو پویم تھی دا پیشنیٹ شیفرڈ اس کے جواب میں لکھی تھی کرسٹفر مارلو کی ایک پویم ہے دا پیشنیٹ شیفرڈ جس کے اندر جو شیفرڈ ہے وہ ایک لڑکی کے لیے اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے تو اسی جذبات کے جواب میں والٹر ریلی نے یہ پویم لکھی تھی دا نیمف ریفلائی ٹو شیفرڈ اب ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں والٹر ریلی جو ایکسپیڈیشن لے کے گئے تھے آئیڈو ریڈو میں آئیڈو ریڈو ایک ایسا شہر ہے دنیا کا جسے سٹی آف گولڈ کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے یہ یہاں پر بے تہاشا سونا ہے یہ پورا شہری سونے سے بھرا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ اس شہر کی تلاش میں جاتے ہیں اصل میں لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ شہر اگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں یہ علاقہ ہے بھی صحیح یا نہیں تو والٹر ریلی انگلینڈ میں اس لیے بھی مشہور تھے کیونکہ انہوں نے بہت ساری ایکسپیڈیشنز لے کر گئے تھے اسی آئیڈو ریڈو جگہ پر آئیڈو ریڈو دنیا میں گولڈ کی وجہ سے مشہور ہے یہ پورا کپورا شہری سونے سے بنا ہوا ہے والٹر ریلی ملکہ الیزبیت کے ساتھ ایک فیمیل ہوا کرتی تھی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے جب ملکہ الیزبیت کو یہ بات پتا چلی تو ان کو بلکل بھی یہ حرکت پسند نہیں آئی اور ملکہ الیزبیت نے والٹر ریلی اور اس الیزبیت روک مولٹن کو جیل میں پھینکوا دیا اور دونوں کو ٹاور آف لندن میں باندھ کر دیا اب ہم نیکس جانتے ہیں کہ ٹاور آف لندن میں جب یہ باندھ ہوئے تو اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا حشر کیا گیا تو جب والٹر ریلی اور ان کی بیگم الیزبیت کو جب ٹاور آف لندن میں باندھ کر دیا گیا تو یہ کئی سال وہاں پر قید رہے لیکن بعد میں ان کو وہاں سے رہائی حاصل ہو گئی اور والٹر ریلی اور الیزبیت دونوں دور ایک اسٹیٹ میں جا کے رہنا شروع ہو گئے اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں جاننی ہوگی کہ والٹر ریلی کو دوبارہ سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن ملکہ الیزبیت کی اب موت ہو چکی ہوتی اور اگلے بادشاہ جیمز وان انگلینڈ کے بادشاہ بن چکے ہوتے ہیں والٹر ریلی دوبارہ سے جیمز وان کو کہتا ہے کہ میں اگر آپ مجھے رہا کریں تو میں دوبارہ سے جاتا ہوں آئی ڈوریڈو میں اور دوبارہ سے اس کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس پار میں آئی ڈوریڈو کو ڈھون لوں گا اور انگلینڈ کو سونے سے بھر دوں گا جب یہ جاتا ہے تو دوسری ایکسپیڈیشن بھی اس کی ناکام ہو جاتی ہے واپسی پر یہ سپین کے کچھ رہائشی ہوتے ہیں ان کے گھروں کو یہ جلا دیتا ہے کیونکہ انگلینڈ سپین کے ساتھ کوئی بھی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا اسی لئے والٹر ریلی کو اس حرکت پر پکڑ دیا جاتا ہے اور اس کا سر کلم کر دیا جاتا ہے اور یہیں پر والٹر ریلی کی ہسٹری بھی ختم ہو جاتی ہے اگر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پیمفلیٹس کی عزبیتن دور میں پیمفلیٹس بھی سامنے آئی یہ ایک میگزین کی طرح ہوا کرتے تھے تو جان لیلی کا یوفیس جو ہے دی اناٹمی آن ویٹ یہ بہت ہی مشہور پیمفلیٹ ہے اسی کے اندر یہ لائن لکھی گئی ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے آپ نے اکثر یہ فلموں میں سنا ہوگا اصل میں یہ جان لیلی کی اسی وارک یوفیس میں ہی سب سے پہلے یہ لائن انٹروڈیوز ہوئی تھی اب اگر ہم لٹریری کرٹیسزم پر بات کریں تو سپینسر اور ہاروی جو پویٹری کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ بڑی ہی فیمس ڈیبیٹ ہے انگلیش لٹریچر میں جب ہم بات کرتے ہیں لٹریری کرٹیسزم کی سٹیفن گوھرسن کا سکول آف ایبیوز بھی بڑی امپورٹنس رکھتا ہے انگلیش لٹریچر میں سٹیفن گوھرسن کون تھا یہ ایک پیورٹن تھا پیورٹن کون تھے یہ کیا چاہتے تھے یہ کہاں سے آئے اور پھر کہاں چلے گئے یہ ہم نیکسٹ ایج میں جا کر بڑی ہی ڈیٹیلز سٹیڈی کریں گے ابھی میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ سٹیفن گوھرسن ایک پیورٹن تھا اور اس نے ایک ورک لکھا تھا تا سکول آف ایبیوز تا سکول آف ایبیوز میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈراما نگاری ہے اور یہ جو شائری ہے اس کو بلکل بین کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ڈراما نگاری اور شائری لوگوں کو غلط راستے پر لے کر جاتی ہے اس کا ریال لائف کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ ہی نہیں ہے تو اسی سٹیفن گوھرسن کے سکول آف ایبیوز کے جواب میں فلپ سیڈنی فلپ سیڈنی نے پھر دی اپالوجی آف پویٹری لکھی تو بہت سارے جو ڈراما نگار تھے انہوں نے بھی اپنے ورکز لکھے صرف اپنے ڈراما نگاری کو ڈیفنڈ کرنے کے لئے تو لٹریری کریٹسیسر میں سٹیفن گوھرسن کے سکول آف ایبیوز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اب ہم ایک رائٹر ٹومس میلری کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ٹومس میلری انگلینڈ میں رینیسا ایج سٹارٹ ہونے سے پہلے آئے اور میڈل ایج سٹارٹ ہونے کے بعد آئے یعنی ان کا نہ تو تعلق رینیسا کے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کا تعلق میڈل ایجز کے ساتھ ہے یہ پیدا ہوئے تھے چودہ سو پندرہ میں ٹومس میلری اپنے ورک لی موٹر ڈیرڈ دی دیتھ آف دی آثر کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہیں یہ جو ان کا جو ورک ہے یہ انہوں نے جیل میں رہ کر ہی لکھا تھا اور ان پر یہ الزام لگا تھا کہ اس وقت کے بادشاہ کنگ ہیڈورڈ فور کے خلاف انہوں نے پلوٹنگ کی ہے انہوں نے سازش کی ہے کنگ کو مارنے کی اسی لیے اسی الزام پر ٹومس میلری کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور انہوں نے یہ ورک بھی جیل میں رہ کر ہی لکھا تھا اس ورک کو بعد میں پبلش کروایا پبلش کیا ویلیم کیکسٹن نے اور ٹومس میلری کی موت ہوئی تھی چودہ سو اکتر میں یعنی یہ جیل کے اندر ہی رہ کر مر گیا تھا یہ جیل سے باہر بھی نہیں آ سکا تھا نیکسٹ ہم ڈسکسٹ کرتے ہیں ٹومس مور کو ٹومس مور اس لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں انگلیش لٹریچر میں کیونکہ جب رینیسا ایج سٹارٹ ہوئی اور جب پوئٹس اور رائٹرز کلاسیکل رائٹرز کو کوپی کر رہے تھے تو ٹومس مور انگلینڈ کے وہ پہلے رائٹر بنے جنہوں نے کلاسیک رائٹر پلیٹو کو کوپی کیا اب پلیٹو کا جو ورگ تھا ریپبلک اسی سے متاثر ہو کر ٹومس مور نے کتاب لکھی یوٹوپیا یوٹوپیا ایک ایسی دنیا ہے ایک ایسا پرفیکٹ ورڈ ہے جہاں پر کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی گناہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں یاد رکھ نہیں ہوگی کہ جو یوٹوپیا ہے وہ پندرہ سو سولہ میں سب سے پہلے لیٹن لینگویج میں لکھا گیا تھا لیکن یوٹوپیا کو بعد میں ففٹین ففٹی وان میں ٹرانسلیٹ کروایا گیا انگلش میں ٹومس مور کو بعد میں مروا دیا تھا کنگ ہنری ایٹ نے آخر اس کو کیوں بھی ہیڈ کیا گیا اس کا کیوں سر کلم کیا گیا ٹومس مور اور ایک سچا مذہبی تھا یہ کیتھولک فرقے کو فالو کیا کرتا تھا ایک سچا فالوور تھا کیتھولک فرقے کا اب یہ جب کنگ ہنری ایٹ نے اجازت مانگی چرچ آف روم سے اپنی دوسری شادی کی اور جب چرچ آف روم نے اجازت نہیں دی تو کنگ ہنری ایٹ نے جب اپنا انجلیکن چرچ شروع کیا انگلینڈ کے اندر اور خود چرچ کا سپریم ہیڈ بن بیٹھا تو ٹومس مور کو یہ حرکت بلکل بھی پسند نہیں آئی کنگ ہنری ایٹ کی اور انہوں نے کھلے عام اختلاف کیا اس حرکت کا اور انہوں نے باندشاہ کو کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے آپ کسی بھی طور پر چرچ کے سپریم ہیڈ نہیں بن سکتے تو کنگ ہنری ایٹ کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آیا کنگ ہنری ایٹ نے حکم دیا کہ ٹومس مور کو پکڑ لو اور اس کا سر کلم کر دو تو یہ حشر کیا گیا ٹومس مور کے ساتھ اینی ہاؤ ٹومس مور انگلش لٹریچر میں اپنی کتاب یوٹوپیا کی وجہ سے مشہور ہے اور ہمیشہ یہ فیمس رہیں گے کیونکہ انہوں نے کلاسک رائٹر پلیٹو کی کتاب ریپبلک سے متاثر ہو کر یوٹوپیا کتاب کو لکھا تھا اب ہم ذرا جلدی سے اس رینیسہ ایج کی سمری کر لیتے ہیں تو رینیسہ ایج کی شروعات اٹلی سے ہوئی اور جو انشین گریک اور رومن رائٹرز کے جو کام تھے ان کو دوبارہ سے ڈھونڈ لیا گیا اور ان کو کوپی کیا گیا پورے یورپ میں ویلیم کیکسٹن پرنٹنگ پریس لے کر آئے انگلینڈ میں 1476 میں ریفارمیشن ریفارمیشن پروٹیسٹنیزم فرقے کو کہتے ہیں ہم یہ شروع ہوا تا کب جب مارٹن لوتھر نے 95 تھیسز کا آرٹیکل لکھا 1517 میں اور یہی وہ سال تھا جب پروٹیسٹنیزم فرقہ شروع ہوا یہاں پر پروٹیسٹنیزم لکھا ہوا ہے تو یہ آپ چینج کر لیجئے گا پروٹیسٹنیزم فرقہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا 1517 میں تین بڑے ہی امپورٹن لٹریری ورکس ملتے ہیں ہمیں رینیساہ ایج میں سب سے پہلا مور ٹومس مور کے یوٹوپیا پھر جو ویلیم ٹرنڈل نے ٹرانسلیشن کی تھی بائبل کی وہ اور نیکسٹ ہمیں جو لی مورڈر ٹی ہے The Death of the Author وہ بھی بہت ہی فیمس ورک مانا چاہتا ہے اس ایج کا یا اس ایج کی بلکل قریب کا وائٹ اور سرے جو ہیں وہ انگلیش لٹریچر میں سونٹ کو لے کر آئے اور جو سرے تھے ہنری ہاورڈ انہوں نے بلینک ورس کو سب سے پہلے یوز کیا انگلیش لٹریچر میں جو میلری ہے مورٹر ڈیر اسے کلیکشن آف آرثیرین لیجنڈز انگلیش پروز یہ ورک بھی سامنے آیا اس کے اندر کینگ آثر اور نائٹ آف دا راؤن ٹیبل ان سب کے بارے میں بڑا ہی ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے الیزبیتھن ایج سٹارٹ ہوتی ہے 1558 سے اور یہ ختم ہوتی ہے 1603 پر جب ملکہ الیزبیت کی موت ہوتی ہے انگلینڈ میں ڈراما جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے اس ایج میں اور جو اس ایج کے سب سے مشہور شاعر ہیں وہ ہے ایڈمن سپینسر اور ان کی جو مشہور ان کا جو فیمس ورک ہے وہ ہے دھا فیری کوئین جو کہ ایک اپک بوک ہے چھے کتابوں پہ یہ لکھی گئی ہے فلیپ سیڈنی نے سب سے پہلے سانٹ سیکوئنس انٹروڈیوز کروایا اسی ایج میں اور وہ سانٹ سیکوئنس تھا اریسٹو فیر اور سٹیلا جو کہ انہوں نے اپنی محبوب لیڈی پینی لوب کے لئے لکھا ریلف روسٹر دوسٹر اور گاما گلٹنز پہلی کومیڈیز بنی اسی ایج کی انگلیش لٹریچر میں اگر ہم ٹریجیڈی کا ذکر کریں تو گوربڈک پہلی ٹریجیڈی ہے انگلیش لٹریچر کی اور اس کو لکھا تھا ٹومس اکویل اور ٹومس نارٹن نے یونیورسٹی ویٹس پی سامنے آئی یہ یونیورسٹی ویٹس وہ ڈرامٹس تھے جن اور شاعر تھے جنہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی کیمرج اور آکسورج یونیورسٹی سے ان کے نام ہیں لیلی کیڈ نیش پیل روبرٹ گرین اور کرسٹوفر مارلو ان یونیورسٹی ویٹس میں سب سے مشہور تھے کرسٹوفر مارلو اور کرسٹوفر مارلو کے مشہور پلیز ہیں ٹیمبل لائن ڈاکر فاسٹ جیو آف مالٹا اور ایڈویل ٹو الیزبیتھن ایج کے سب سے گریٹس ڈرامٹسٹ ہیں ویلیم شیخسپیر اور ویلیم شیخسپیر کی جو چار ٹریجیڈیز ہیں وہ ماسٹر پیسز مانی جاتی ہیں انگلیش لٹریچر میں اور وہ چار ٹریجیڈیز ہیں ہیملیٹ اوثیلو کنگ لیر اور میکپیت تو اسی کے ساتھ یہ رینیسا ایج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے